اپلے حمدونات ہے آپ کا ذوق دیدنی ہونا چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب موتبر چاہیے وہ میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے وہ میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے ان کی محفل کے آداب کو چھو رہے ماشاءاللہ ان کی محفل کے آداب کو چھو رہے لب گشائی کی جررت مناسب نہیں ان کی سرکار میں ادجا کے لیے جمبشے لب نہیں چشم تر چاہیے اور اگر کوئی عاشق بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ ہے کوئی عاشق تو اس کی نظر کر رہا ہوں تو جو ہے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق تلب مو جبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے میں گدائے درے شاہ کونین ہوں ماشاءاللہ میں گدائے درے شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہو میسر زمین پر کے زیر زمین ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو قیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے اللہ میں گدائے درے شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو قیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے ضرور ربی الول مقدس ماء میرے آقا سے منصوب ایام ہیں اور دیکھئے کہ ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ تکھیر کی رتھ یہ نکھری فضاء ایک اور بات یہ ہے کہ جنہیں شیر سننا آتا ہے وہ بولے گے یہ شیر سننا بھی ایک فن ہے ہر ایک کبس کی بات نہیں یہ تکھیر کی رتھ یہ نکھری فضاء یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا یہ کھلتی ہوئی وزہا کی دکان ماشاء اللہ یہ تکھیر کی رتھ نیا کلام ہے یہ تکھیر کی رتھ یہ نکھری فضاء یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا یہ کھلتی ہوئی وزہا کی دکان یہ ہر سنس حق میں نبوت ملک آسمان سے ادرتے ہوئے خیالوں سے آہو گزرتے ہوئے یہ رنگوں کی بارش چمنتر چمنتر جنہیں شیر سننا آتا ہے محبت سے بولیں گے یہ رنگوں کی بارش ربی الول یہ رنگوں کی بارش اور اگر رنگ نہیں سمجھا ہے تو یوں کہتا ہوں یہ صحابہ کی بارش چمنتر چمنتر ازا جا نصر اللہ والفدفد ورعیت الناس یدکلون فی دین اللہ اب آجا اس کا مانا کر رہا ہوں یہ رنگوں کی بارش یہ صحابہ کی بارش چمنتر چمن یہ صحابہ کی بارش چمنتر چمن یہ سجدی ہوئی محفل فکر فن برستے ہوئے درجلالو گوھر چمکتی ہوئی عقل کی رہدو در یہ سبزے پہ شبنم کی برچہ آئیاں ربی الول یہ سبزے پہ شبنم کی برچہ آئیاں کہ داروں کی بے خواب انگڑا آئیاں یہ موتی صدف سے نکلتے ہوئے کہتے یہ نات نہیں پڑھتے یہ موتی صدف سے نکلتے ہوئے شرر آبگینوں میں ڈھلتے ہوئے یہ مستی کی بہتی ہوئی آبے جو یہ بڑھتی ہوئی شوق کی آبرو یہ دل میں بگلتی ہوئی آرومن یہ دل میں بگلتی ہوئی آرومن یہ بہتے ہوئے رنگ بھی سنگ سنگ یہ مہتاب ذروں میں بٹھتا ہوا یہ خرشید شیشوں میں کٹھتا ہوا آقا کے سامنے کیا بگت ہے اس کی یہ مہتاب ذروں میں بٹھتا ہوا یہ خرشید شیشوں میں کٹھتا ہوا نبوت نقابیں اُلٹتی ہوئی ماشاءاللہ جب نبوت نقابیں اُلٹے بٹھتا ہوا یہ مہتاب ذروں میں بٹھتا ہوا یہ خرشید شیشوں میں کٹھتا ہوا نبوت نقابیں اُلٹتی ہوئی خلافت کی خیرات بچتی ہوئی آرومن یہ مہتاب ذروں میں بٹھتا ہوا یہ خرشید شیشوں میں کٹھتا ہوا نبوت نقابیں اُلٹتی ہوئی خلافت کی خیرات بٹھتی ہوئی یہ سجدہ ہوا نور کا سائبان یہ بچتی ہوئی دل کی شہنائیاں یہ بچتی ہوئی چاندنی کی صفے یہ گاتی ہوئی گنگناتی دفے یہ سار کے بابِ حرم جگ مگاتا ہوا سارا جہاں مسکراتا ہوا زمین پہ اُدرتے ہوئے انبیاء زمین پہ اُدرتے ہوئے انبیاء لبوں پر ہے سلِ اَلَا کی صدا وہ آدم چلا وہ آدم چلا دم سمالے ہوئے محبت مودت میں ڈھالے ہوئے وہ یعقوب محفل میں آنے لگا خضر اس کو رستہ بتانے ہوئے وہ آدم چلا دم سمالے ہوئے محبت مودت میں ڈھالے ہوئے آج تجھے بتاؤں لقابت کسے کہتے ہیں وہ آدم چلا دم سمالے ہوئے محبت مودت میں ڈھالے ہوئے وہ یعقوب محفل میں آنے لگا خضر اس کو رستہ بتانے لگا براہیم ہوتا ہے مسرد نشین براہیم حکام نال جو ہے ابراہیم کے لئے مانگا تھا ربنا و باسفیہم رسولہ یطلو علیہم آیاتی و یزکیہم وہ آدم چلا دم سبھالے ہوئے محبت مبدت میں ڈھالے ہوئے وہ یعقوب و میفل میں آنے لگا خذر اس کو رستہ بتانے لگا براہیم ہوتا ہے مسلط نشی بڑا یوسف کے کشا آستی یہ موسیٰ وہ عیسیٰ ہوئے ہم قدم سبھالے ہوئے زندگی کا علم سملنا سملنا یہ کون آ گیا توجہو سملنا سملنا یہ کون آ گیا خموشی کا کیسا فسو چھا گیا یہ آرائشے محفل دین ہے اب کیا کہوں تین کسے کہتے ہیں یہ آرائشے یہ آرائشے محفل دین ہے یہ وحدت کے لہجے میں یاسین ہے یہ بدرد دو جا ہے یہ شمچز زہا یہ مفہوم مولیل و رازے کیسا یہ کل کو اقوت کا مینار ہے یہ انسانیت کا علمدار ہے یہ دیکھے یہ دیکھے تو بن خود سے بسنے لگے یہ دیکھے تو بن خود سے بسنے لگے یہ بولے تو موتی برسنے یہ بولے تو موتی برسنے لگے اسی سے رواں فکر کی ہر ندی یہ ہے پائے سے رحمتِ عزدی جو بھولے سے پڑ جائے اس کی نگاہ تو پتھر بھی پڑھنے لگے نہ ہلا ہے مصطفہ 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 میں یہ نہیں کہتا کہ تو یا کہنا چھوڑ دے یا وہاں میں کہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں یا کہنا چھوڑ دے لیکن مجھ پہ انگلی اٹھانے سے پہلے میرا موقف تو سن تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ نہیں کہتا ہوں یا چھوڑ میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ ذرا اپنے ذہن سے تأثم کو ہٹا کر میری بات سن دونوں لفظوں میں دونوں جوابوں میں رسول اللہ لفظ ہے دونوں جوابوں میں لفظ رسول اللہ فرق رہ گیا یا کا اور محمد کا اب لا عشق ترازو اب لا عشق ترازو ایک پلڑے میں لفظ یا کو رکھ دوسرے پلڑے میں عشق محمد کا نہیں کہتا ہوں یا کہنا چھوڑ تو یا کہے محمد کو چھوڑ کر تو یا کہے اس میں محمد کو چھوڑ کر تو عاشق ہے میں یا کو چھوڑ کر محمد کہوں تو ہوں آپ اپنی اداوں پر غور کریں ہم برز کریں گے تو شکایت ہوگی تو جو ہے میری جانب مکسے بھی تو فرواشے کی گئی ہے وہ میں نے شروع نہیں کی تمہیں مانا نے گراہ بھی جو آئے پیٹ ہیں وہ کہاں جائیں گے بچوں بڑی دھون سے لے گیا ہیں سر وقت پہلے آئیے میں میں پر کاظی صاحب گ беспبار زمین پہ اترتے ہوئے ہم بیع بچو ہے لبوں پر ہے سلِ اللہ کی صدا وہ آدم چلا تم سمالے ہوئے محبت مغدد میں ڈالے ہوئے وہ یاقوب محفل میں آنے لگا خذر اس کو رستہ بتانے لگا براہیم ہوتا ہے مسند نشی بڑا یوسف کے کشاہ آستین یہ موسیٰ وہ عیسیٰ ہوئے ہم قدم سمالے ہوئے زندگی کا علم سملنا سملنا یہ کون آ گیا خموشی کا کیسا فسو چھا گیا یہ آرائش محفل تین ہے توجہ ہے ایمانہ نے گرامی تشریف لائے ہیں کراچی سے تشریف لائے ہوئے موزد و ایمان جناب مولانا محمد آنس یونس نارد کبیر توجہ میری جانے پہ یہ آرائش ہے توجہ ہے یہ آرائش ہے محفل تین ہے یہ وحدت کے لہجے میں یاسین ہے یہ بدرددجہ ہے یہ شمچ الزہا یہ مفہوم واللہ لرازے کی سا یہ دیکھے تو بن خود سے بسنے لگے یہ دیکھے تو بن خود سے بسنے لگے یہ بولے تو موتی پرسنے لگے اسی سے روا فکر کی ہر ندی یہ ہے بھائی سے رحمتِ عزدی جو بھولے سے پڑ جائے اس کی نگاہ تو پتھر بھی پڑھنے لگے لائلہ تو پتھر بھی پڑھنے لگے لائلہ یہ سلطان ہے روح کون ہے نکاہ یہ سلطان ہے آپ کی آقا کی بات یہ سلطان ہے روح کون ہے نکاہ یہ ہے منتحہِ حسن حسن نکاہ یہ پھلکیں اٹھائے اگر برزمین تو مہتاب ہو جائے ٹکڑے وہی جو اس کے لئے بے عدب ہو گیا سنیے مولانا جو اس کے لئے بے عدب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ بے عدب ہو گیا جو اس کے لئے بے عدب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ بے لہب ہو گیا مسررت سے جوں میں میری زندگی ربیو لمن مسررت سے جوں میں میری زندگی کہ نبیوں کی محففل مکمل ہوئی اب زندگی کرے کیا اب زندگی کرے کیا سراہی میں آبِ بقاں گھول دے ہر سو نشے کی دکان کھول دے فتوہ لگانے سے پہلے ایکلا جوڑا سننی جی کا کازی نشے کی بات کر رہا ہے سراہی میں آبِ بقاں گھول دے ہر سو نشے کی دکان کھول دے بنا میں قدع بنا میں قدع ایک ایمان کا ترازو ہو پھر اس میں قرآن کا سجا اس ترازو میں توحید کو یہاں تجھے لانا ہے اور یہاں تباہ دا نہیں ہے بنا میں قدع ایک ایمان کا ترازو ہو پھر اس میں قرآن کا سجا اس ترازو میں توحید کو بڑے خود بخود عدل تعید کو یہ میں ہے یہ میں ہے نجاتِ بشر کا سبب شراباں تہوراں ہے اس کا لکب مگر ہر کسی پر برستی نہیں مگر ہر کسی پر برستی نہیں یہ میں اس قدر بھی تو سستی نہیں مگر ہر کسی پر برستی نہیں یہ میں اس قدر بھی تو سستی نہیں یہ میں شرط ہوں پر صدیق ہے یہ میں آیتِ آئیشہ کی تفسیر ہے فلاسہ کیا فلاسہ کیا کچھ تو آگے بڑھوں کسیدہ شاہِ انبیاء کا پڑھوں میرے خواہد میں مجھے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیئے مہزز مہمانہ نگرہ میں دشریف آ چکے ہیں بہت سے جو فرمائشیں کی گئیں ان میں ایک فرمائش اور اس کا صرف تین چار شہر شاہر کہتا ہے قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچہ آقا تو جو ہے قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچہ سر نہیں زبا ہلائیں گے سر نہیں زبا ہلائیں گے قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچہ ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں گلیوں میں بزاروں میں تیرے نام کا چرچہ گلشن کی ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچہ موجوں کی روانی میں تلاتم میں بہر میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچہ کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچہ کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچہ گل ماں میں ملائک میں پھر دوس میں ہوروں میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچہ شوراں میں خدیبوں میں عدیبوں میں عطب میں سب نقشنگاروں میں تیرے نام کا چرچہ خاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برحان پھر لاکھوں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچہ اے صفاؤ مروہ میں اور غارہرہ میں پھر سور کی گاروں میں تیرے نام کا چرچہ مسجد ہو کے محراب ممبر کے مسلح ہم کو ملا چاروں میں ہم کو ملا چاروں میں صدیق میں فاروق میں عثمان علی میں صدیق میں فاروق میں عثمان علی میں آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا جرچا تقسیز ہے علمائے کے راتے ہیں تقسیز ہے اصحاب میں ان چاروں کی برنا تقسیز ہے اصحاب میں ان چاروں کی برنا سارے تیرے یاروں میں یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات کہنے کے ازادت جانے والا ہوں تقسیز ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ دوجو میری جانب ہے سارے تیرے یاروں پر سارے تیرے یاروں پر کہنے والا کہتا ہے پانچ تن پاک کیا کہتا ہے پانچ تن پاک پھر وہی بات جو میں نے یہاں پہ کہی تھی پھر وہی بات کہتا ہے پانچ تن پاک پانچ تن پاک کہنے والا اہلِ بیت کا عاشق ہے سن رہے ہیں میری بات کہتا کسی ہے ایک آقا پاک فاطمہ پاک حسین پاک علی پاک حسن جب حضرت ابراہیم نے مانگا تو کہا ربنا وباس فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی مولا ایسا بیج جو پاک کرے ایسا بیج جو پاک کرے تو کہتا ہے نبی نے انہیں پاک کیا تو گستاخ بنتا ہے مجھ سے سن میں اہلِ بیت کے بارے میں کیا کہتا ہوں پاک انہیں کیا جاتا ہے جو نا پاک ہو پاک انہیں کیا جاتا ہے جو نا پاک ہو ارے میری بات سن علی تو پیداشی پاک ہے فاطمہ پیداشی پاک ہے حسن پیداشی پاک ہے حسین پیداشی پاک ہے نبی نے پاک کو پاک نہیں کیا نا پاکوں کو پاک کیا جو رہزن تھے رہنما بن گئے جو رہزن تھے Рہ small جو رہزن تھے difficult جو رہی ری صہریں جو رہی ری صرہ جو رہزن تھے رہزن ہوں جو رہزن تھے رہ Pew både جو رہزن تھے رہی رہزنatos موسیقی کیا کیفیت بنتی ہے ناک سننے سے کیا کیفیت بنتی ہے دل و جان خوشبو عقیدت سے بسنے لگتے ہیں محسوسات کے شہباریں صورت سیلے روان امڈنے لگتے ہیں فکر کو معرفت کا گداز ملتا ہے تخیل کو ذوق پرواز ملتا ہے اس ذوق میں پہتے ہوئے لکھتا ہے شائع الہام کریم جم الہام کریم جم کہیں بکشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کریم جم کہیں بکشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں گلیوں کے کٹوروں پر تیرا نام لکھا ہے گلیوں میں ادرتی ہیں ملائک کی قداریں احساس کی بستی میں عجب چشن پپا ہے آیات کے جرمت میں تیرے نام کی مسئلہ آیات کے جرمت میں تیرے نام کی مسئلہ جرمت سمجھتے ہیں جرمت سمجھتے ہیں چان جیسے چمکتا ہے تاروں کی جرمت میں ماشاءاللہ چان جیسے چمکتا ہے تاروں کی جرمت میں مسیحہ جیسے بیٹھا ہو بیماروں کی جرمت میں دیا جیسے جلتا ہے پروانوں کی جرمت میں روز معاشر آکا ہوں گے گناہگاروں کی جرمت میں اس جرمت کی بات کرنا آیات کے جرمت میں آیات کے جرمت میں تیرے نام کی مسئلہ تو بجھو میری جانب ہے ادھر والوں کے بھی آیات کے جرمت میں تیرے نام کی مسئلہ آقا یاسین تیرے نام کی مسئلہ تہا تیرے نام کی مسئلہ یا ایہ النبی تیرے نام کی مسئلہ یا ایوہ الرسول تیرے نام کی مسند یا ایوہ المضمل تیرے نام کی مسند یا ایوہ المتصر تیرے نام کی مسند شاہدہ تیرے نام کی مسند مبشرا تیرے نام کی مسند نظیرہ تیرے نام کی مسند دائیل اللہ تیرے نام کی مسند سراجم منیرہ تیرے نام کی مسند وزہا تیرے نام کی مسند واللئی بیزہ سجا تیرے نام کی مسند مَا عزابَ الْبَصَلُ وَمَا تَغَا تِرے نام کی مسند مَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَاء تِرے نام کی مسند عَلَمْ نَجْعَلَّهُ وَإِنَئِن تِرے نام کی مسند وَلِنسَانًا وَشَفَتَئِن تِرے نام کی مسند عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَاء تِرے نام کی مسند لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْمَلَدِ تیرے نام کی مسند اِنَّا عَاطَيْنَا تَلْكَوْسَر فَسَلَّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْدَر تیرے نام کی مسند عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك تیرے نام کی مسند وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَك تیرے نام کی مسند مُزِّلَ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّد تیرے نام کی مسند اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَق تیرے نام کی مسند وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ نِيسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آدَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَا سُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ تیرے نام کی مسند وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ تیرے نام کی مسند مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ تیرے نام کی مسند یا ایوہ الناس خَدْ جَاكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُ وَخَيْرَ اللَّكُمْ تیرے نام کی مسند اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الَيْكُمْ جَمِيعًا تیرے نام کی مسند هو اللَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَالَدْدِينِ كُلِّ وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ تیرے نام کی مسند وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَلَمِينَ تیرے نام کی مسند وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا كَافَتًا لِلْنَّاسِ تیرے نام کی مسند تکلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ تِبْلَةً تَرْضَهَا تیرے نام کی مسند اِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِ نَعْزِيم تیرے نام کی مسند کُلْ اِنَّمَا عَنَ بَشَرٌ مِسْلُكُمْ تیرے نام کی مسند هَلْكُنتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ تیرے نام کی مسند وَمَا مُحُمَّتٌ إِلَّا رَسُول تیرے نام کی مسند لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تیرے نام کی مسند لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَا تیرے نام کی مسند لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَنْ أَنِتْ تُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفِ الرَّحِيمُ تیرے نام کی مسند سبخان اللَّذِي إِسْرَا بِي آفْدِهِ لَيْلَا تیرے نام کی مسند مَنْ يُطِي اللَّهِ مَنْ يُطِي الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَادلَّا تیرے نام کی مسند عَدِيُ اللَّهَ وَا عَدِيُ الرَّسُول تیرے نام کی مسند اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي دیرے نام کی مسند لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِي دیرے نام کی مسند لَا تَرْفَهُ وَسْوَاتَكُمْ فُوْقُ سُوْتِ النَّبِي دیرے نام کی مسند لَا تُحرِقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِي دیرے نام کی مسند لَا تَرْفَهُ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا زَلَّ صَاحِبُ تُمَّ قَوَا مَا يَنْتِقُوا اَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْجٌ جُوْهَا أَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا زُومِ الرَّدٍ فَاسْتَبَا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْآلَى سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَتَعْنَا قَابَ اَوْ سَيْنِ اَوْ أَدْنَا فَأَوْهَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْهَا فَظَبَ الْفَادُ مَعْرَآهُ أَفَادُ مَعْرُونَهُ وَلَا مَا يَرَى عند صدرة المنتهى عندها جنة الماما شانمات 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 شicket شرك شكرا شُول كم مothermal مولا محمد انس یونس فرما رہے تھے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے اور ہم اپنے اس بات کو پھیلانا چاہتے ہیں ہم آقا کی سیرت کو آقا کی نات کو اس حوالے سے ان کی اس بات کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ تو خوشبو ہے یہ تو خوشبو ہے اسے جی بھر کے پھیلنا ہے جس کو اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے یہ تو خوشبو ہے یہ تو خوشبو ہے اسے جی بھر کے پھیلنا ہے یہ تو خوشبو ہے اسے جی بھر کے پھیلنا ہے جس کو اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے ہمیں ان کے عاشق جہاں ان پہ لڑاتے ہیں کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کر لے آیات کے جرمت میں تیرے نام کی مسند دوسرا مستعبی رہتا ہے میں نے کہا تھا آیات کے جرمت میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے لفظوں کی انگوٹھی میں آپ کی مجھ سے بھی پہلی ملاقات ہیں اور غالباً مقابت سے بھی پہلی ملاقات ہیں آیات کے جرمت میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے شاعر کہتا ہے کچھ آیات انگوٹھی ہیں امکنتم شہداء از حضر یاقوب الموت انگوٹھی ہیں کلنا یا نارکونی بردم وسلاماً علا ابراہیم انگوٹھی ہیں قال یا آدم اس کن انت وزوج کل جنب انگوٹھی ہیں وَلَكَدْ آَتَيْنَا مُوسَىٰ اَنگوٹھی ہیں وَلَكَدْ آَتَيْنَا دَعُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَاٰ اَنگوٹھی ہیں وَإِلَىٰ مَدِيَنَا خَامُ شُوَعِبَاٰ اَنگوٹھی ہیں قال یا نوح انہو لئس من اہلک انگوٹھی ہے اُس انوٹھے کے انگر نگینہ ہے اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْشْتَ یوں ہی ہوا میں بات نہیں کہتی فاضلِ دیوبند کا بیٹا ہوں توجہ ہے اللہ نے اللہ نے اللہ نے جس پیغمبر کو عطا کیا کہا آتَيْنَا کیا کہا غلواء اکرام موجود ہیں اللہ کی موجودگی میں کچھ کہنا بہت بڑی سند ہوتا ہے اللہ نے جس پیغمبر کو عطا کیا کہا آتَيْنَا آتَيْنَا مُلَقَتْ آتَيْنَا مُوسَى مُلَقَتْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلِیمَانَ اِلْمَا آتَيْنَا حرفِ تَا لگایا حرفِ تَا لگایا حرفِ تَا لگایا جب میرے آقا کی باری آئی تو آتَيْنَا نہیں کہا اِنَّا آتَيْنَا مُالَقَتْ آیا اسے آپ کوئے کہتے ہیں آتَيْنَا کا مطلب بھی دینا سبحان اللہ آتَيْنَا کا مطلب بھی دینا اور اس کا مطلب بھی دینا اس کا مطلب بھی عطا کرنا اس کا مطلب بھی عطا کرنا فرقیا ہے تو جو ہے کسی اللہ اللہ نے جبریلِ عمین کو کہا ہے جبریل اس میں میں نے نبوت کو رکھا ہے جمریل اس میں میں نے نبومت کو رکھا ہے رسالت کو رکھا ہے حقمت کو رکھا ہے تدبر کو رکھا ہے امامت کو رکھا ہے قیادت کو رکھا ہے شرافت کو رکھا ہے صداقت کو رکھا ہے ہر پیغمبر کو اس میں سے اٹھا کر دیتا جا اپنی طرف سے نہیں کہتا میری بات کے ریفرنس اللہ کا قرآن ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ شَاکَ النَّبِيينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ کِتَابِ یہ نہیں کہا نبیوں کتاب دوں گا مِنْ کِتَابِ مِنْ 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 سے ہوتا ہے کتاب میں سے دوں گا کتاب میں سے دوں گا رسالت میں سے دوں گا حقمت میں سے دوں گا نبوت میں سے دوں گا جب میرے آقا کی باری آئی جبریل پوچھتا ہے مولا من کتاب ان جبریل پوچھتا ہے مولا من کتاب ان اللہ نے کہا جبریل تو پیچھے ہٹ جا پلڑا مجھے دے دے تو پیچھے ہٹ جا تجھے نہیں بکا کون آیا ہے میرے آقا نے میرے مولا نے پلڑا اپنے ہاتھوں میں لیا محبوب کو کہا محبوب دامن پھیلاؤ محبوب نے دامن پھیلاؤیا بدر میں محبوب نے دامن پھیلاؤیا اہد میں محبوب نے دامن پھیلاؤیا طبوق میں محبوب نے دامن پھیلاؤیا خندق میں محبوب نے دامن پھیلاؤیا مکہ میں محبوب نے دامن پھیلاؤیا مدینہ میں محبوب نے دامن پھیلاؤیا مرش پر محبوب نے دامن پھیلاؤیا نیچے محبوب کا دامن ہے نیچے محبوب کا دامن ہے اللہ نے پلڑا اپنے ہاتھوں میں لیا اس کو الٹایا جھاڑا قرآن بول تھا اِنَّا آتِنَا آیات کے جھرمت میں تیرے نام کی مصمت لفظوں کی اگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا کون حد حسن طلب سوچ سکے گا کون این کی وسعت تو تہے دست دعا ہے آساق پہاوی ہے صدا حیبت اکرا جبرین مغدد کو یہ دل غار حرا ہے یا تیرے فدو خال سے آقا یا تیرے فدو خال سے تیرا مہو اجم یا دھوپ نے سایا تیرا خود اوڑ لیا ہے یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر یا دن تیرے انداز سباحت پہ گیا ہے ہے موجہ سبا ہے موجہ سبا یا تیری سانسوں کی بکارن ہے موجہ سبا یا تیری سانسوں کی بکارن ہے موسمِ گل یا تیری خیراتِ قوا ہے پرشیدِ قیامت میں سرفراز بہت ہے لیکن تیرے قامت کی کشش اس سے سوا ہے یاسین تیرے عشوِ گرامی کا زمیمہ آقا یاسین تیرے عشوِ گرامی کا زمیمہ ہے نون تیری مدھا علم تیری سنا ہے ول لیل تیرے سایہِ گیسوں کا تراشا ول اثر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے ایک بار تیرا نقش قدم جوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم جوم لیا تھا سو بار فلک شکر کے سجدے میں جھگا ہے سو بار فلک شکر کے سجدے میں جھگا ہے اور کیا بھی آهو اسے سے تیری مدھت یہ کم تو نہیں جتو محبوب خدا ہے